شیطانی راستوں سے اپنے آپ کو بچانا شیطانی راستے کیا ہوتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ دل اللہ تعالی نے جو بنایا ہے وہ ہمارے لئے قلعہ ہے اور قلعے کے دروازے ہوتے ہیں قلعے کے راستے ہوتے ہیں تو ان تمام راستوں کو جو دل تک پہنچنے والے ہیں ان کو بند کرنا اور وہ راستے جس سے انسان کے اندر شیطان داقل ہوتا ہے تو ان چیزوں میں ہمارے جسم کے آزا اور جوارح جو مختلف طریقے سے ہمارے دل میں آنکھ ہے ہاتھ ہے پیر ہے اور بہت سارے خیالات ہیں افکار ہیں تو سب چیزیں ہمارے لئے شیطان داقل ہونے کے راستے ہیں تو آدمی شیطان کے راستوں کو اگر بند کرنا ہے تو ان تمام آزا جسم کی حفاظت کرنا ہے تو اس کے لئے کچھ راستے جو شیطان کے داخل ہونے کے ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں جس کا علماء اکرام نے بتایا ہے وہ کیا چیز ہے تو آپ دیکھئے نمبر ایک سب سے پہلے انسان اپنے غصے کو کنٹرول کرے کیونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے عقل کو کمزور کر دیتا ہے اور اس کی عقل جب کمزور ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر شیطان حابی ہو جاتا ہے اور شیطان انسان کے ساتھ وہ کروا دیتا ہے حالت غصے میں جو کہ حالت غصے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے جیسے غصے میں توڑ پھوڑ کرنا یا مارنا یا کالی گلوج بکنا یا طلاق دینا یا مختلف قسم کی چیزیں جو انسان سے ہوتی ہیں اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غصہ آئے تو آدمی کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے اور اگر غصہ ہے تو آدمی وضو بنا لے اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے تو آدمی کو غصہ آئے تو پانی پھلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیت فرمائیں تو آپ نے فرمایا لا تقضب پھر کہا دوبارہ نصیت فرمائیے تو آپ نے کہا لا تقضب آنے تین مرتبہ اس نے پوچھا کہ مجھے نصیت فرمائیں تو آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کر غصہ نہ کر غصہ نہ کر تو غصہ ایک بہت بڑی شیطانی چیز ہے جو انسان کے اندر داخل ہو کر اس کو نقصان پہنچاتا ہے اس کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے اور ہمارے پاس طلاق کے بہت سارے واقعات جو ہمارے سامنے آئے وہ سب غصے کی وجہ سے ہی پیش آتے ہیں اور میاں بیوی میں جھگڑا والدین اور اولاد میں جھگڑا سب غصے کی وجہ سے ہوتا ہے اور شیطان کے راستوں میں ایک دوسری چیز ہے جو ہمارے اندر داخل ہوتی ہے کہ آدمی بلکل پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائے بلکہ تھوڑا سا آدمی کو کھانے میں احتیاط کرنا چاہیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھانے کے تین حصے کرو پیٹ کے کہ ایک حصہ کھانے کے لیے ایک حصہ پانی کے لیے ایک حصہ سانس کے لیے کیونکہ انسان جب بلکل پیٹ بھر کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وہ غافل ہو جاتا ہے نمبر تین آدمی کے اندر جلد بازی کوئی بھی چیز کے لیے جلد کہنا جلد جواب دینا جلد بازی کرنا کسی کے بارے میں جلد ہی فیصلہ کرنا یہ انسان کو شیطان کے داخل ہونے کے راستوں میں سے ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے اندر ثابت قدمی پیدا کرے اور سوچ سمجھ کر بات کرے تو جلد بازی کرنے سے احتیاط کرنا نمبر چار ہے کہ مال کو فضول خرچی کرنا یعنی آدمی کی خواہش ہوتی ہے جب اس کے پاس بے تہاشا مال آتا ہے اور مال جب آتا ہے تو آدمی بغیر کمائی کے آمدنی زیادہ ہو جاتی ہے یا کہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہر وقت وہ خرچ کرنے کے لیے بیچین رہتا ہے تو یہ فضول خرچی جو انسان کے اندر آتی ہے اس کو بہت سارے غلط کاموں میں خرچ کرواتی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے مال کو اپنے اوپر جتنی ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کرے اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فکر کرے اور غریبوں محتاجوں اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھے اور مال کو مال مال کھنچتا ہے تو لوگ ظالم بن جاتے ہیں جب اس کے پاس مال آتا ہے اور دوسروں کا مال بھی ہڑپ کر جاتے ہیں تو مال میں فضول خرچی سے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے اور نمبر پانچ ہے سوئے زن یعنی بدزنی جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو ایک ایسا بلون کی طرح ہے کہ جیسے پھونکتے جاؤ تو موٹا ہوتا جاتا ہے ویسے ہی کسی کے بارے میں جب کوئی غلط فہمی آتی ہے تو یہ انسان پھر وہ بدزنی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر اس کی زبان اور اس کا دل سب بدزنی کے زندر ملوث ہو جاتے ہیں اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار بدزنی نہ کرو کیونکہ بدزنی جو ہے سب سے بڑی جھوٹ ہوتی ہے بیوی کے بارے میں بچوں کے بارے میں اور دوستوں کے بارے میں بدزنی یہ بہت بڑی بلا ہوتی ہے جو لوگ باہر دور رہتے ہیں اپنی بیویوں سے تو اپنی بیویوں کے بارے میں حسن زن رکھیں اور بدزنی سے ان کے رشتے ناتے میں بڑا فرق آ جاتا ہے محبتوں میں فرق آ جاتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ بدزنی نہ کریں جب تک کہ وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اپنے بچوں کے بارے میں بھی اسی طرح سے نمبر چھے ہے کہ اپنے تمام آزائے جسم جیسے آنکھ ہے ہاتھ ہے پیر ہے اور کان ہیں ان تمام کو شیطانی چیزوں سے پریز کرنا چاہیے اپنی آنکھوں کی حفاظت ہو کان کی حفاظت ہو ہاتھوں کی حفاظت ہو اور اسی طرح سے پیروں کی حفاظت ہو شیطانی جتنے راستے ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے کیونکہ آنکھ جو ہے وہ شیطان کا پوسٹ ہوتی ہے اور شیطان انسان کے لیے آنکھ جو ہے کیامرے کی طرح ہے اور جب چیز چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو کیاچ کر لیتا ہے فوٹو کر لیتا ہے تو اسی طرح سے شیطان جو ہے وہ آنکھ کو اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے انسان کے جسم میں تو تو شیطان اسی سے زنا بدکاری کے راستے کھولتا ہے تو آدمی اپنے آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو حفاظت کرے تو شیطان کے راستے بند ہو جاتے ہیں یہ جو چھے چیزیں آپ کو بتائی ہیں ان کا علاج کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرنا اور صرف اللہ کے ذکر سے اس کا علاج نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اپنے دل میں تقوی تحارت اور پاکی زگی اپنی زندگی میں ہمیشہ فکر مند ہو اور اس کے لیے کوشش کرے اور اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرے تو انشاءاللہ اس کے لیے فائدہ ہوگا اور انسان کو شیطان سے دور رکھنا بہت مشکل ہے کیونکہ شیطان انسان کا عزلی دشمن ہے علمہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے شیطان کے جو گمراہ کرنے کے راستے ہیں انسان کو چھے راستے بتائیں انہوں نے کہا پہلی بات تو انسان شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو کافر بنا دے نافرمان بنا دی اللہ تعالیٰ کا تو کہتا کفر کرو کفر کرو یہاں تکی کفر کر لیتا ہے تو شیطان کہتا کہ جی میں بری ہوں آپ سے اور دوسری چیز ہے کہ انسان کو بدعات میں آدمی بہت سارے بدعات میں داخل ہو جاتا ہے جو بدعات جیسے کہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان سمجھتا ہے معمولی بات ہے کالے دھاگے پہننا لال دھاگے پہننا بدعا اور فاتحہ دلانا نیاز کرنا دسوہ بیسوہ کرنا چہلوم کرنا میراد النبی کرنا شب برات بنانا شب میراج بنانا ایسی بدعات ہیں جس کو انسان دین سمجھ کے کرتا ہے اور یہ سب شیطان کے داخل ہونے کے راستے ہیں ویسے ہی وہ خرافات جو انسان کے اندر جو یہ رات میں یہ نہیں کرنا چاہیے دن میں یہ نہیں کرنا چاہیے کسی سے کالی بلی آگی تو کالا کوا نے پکارا کالے کھتے نے پکارا تو یہ تمام چیزیں شیطان کے داخل ہونے کے راستے ہیں نمبر تین یہ کہ شیطان انسان کو قبیرہ گناہوں میں داخل کرتا ہے قبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا قبیرہ گناہ جو شرک ہے دو درگاہ مزار بابا اولیاء اللہ کی درگاؤں پہ جا کے لوگ شرک کرتے ہیں یا یہ کہ غیر اللہ سے پکارتے ہیں یا غوث یا مدد یا علی یا پیرانے پیر یا دستگیر اس طرح سے یا گیارویں بارویں کرنا اس حقیدے کے ساتھ کہ بھئی وہ ان کا حق ہے اور یہ ان کے ساتھ میں مدد ہوتی ہے تو یہ تمام شرک اکبر اور اسی طرح سے بہت سارے جاتا ہے تو جناب چھوٹے چھوٹے گناہ جو کہ اسلام میں چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ منا ہے حرام ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ بڑے میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو آدمی کو چھوٹے چھوٹے گناہوں میں انسان آسانی کے ساتھ ملوث کر جاتا ہے اور اسی طرح سے نمبر پانچ ہے کہ جو چیزیں مباح اور جائز ہیں ان کے اندر کشادگی کرنا یعنی حصر تجاوز کرنا جیسے کہ بعض چیزیں ہمارے لئے حلال ہیں جیسے ابھی آپ نے بتا کہ اللہ نے کہا کہ فضول قرجی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں اور اسی طرح سے نمبر چھے بتایا کہ انسان فضول کاموں میں بیکار لا یعنی کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے اللہ نے قرآن کریم فرما لا یعنی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اسی طرح سے آدمی اپنے فضول کاموں میں وقت ضائع کرتا جیسے آت کل سمارٹ موبائل ہے انٹرنیٹ ہے جس میں انسان بے شمار اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے جس سے نہ اس کے سہیت کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ نہ دین کا فائدہ بلکہ صرف دیکھنے میں اور اس کے میسیجز بھیجنے میں میسیجزوں کو کھولنے میں دیکھنے میں اپنا پورا وقت ضائع کر دیتا ہے یا یہ کہ بے حیائی ننگی چیزیں یوتیوب کے اندر اپنا وقت کو ضائع کرتا ہے تو آدمی کو یہ تمام چیزوں سے بچنا چاہیے تو ان چیزوں سے بچنے کے لئے سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو صبح شام کا ذکر ہے اور نماز کے بعد کے اذکار ہیں نماز کی پابندی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے عددہ خریب کرنے اور تمام برائیوں سے انسان کو بچانے کا سب سے بڑا ہتیار ہے نماز بھی حیائی اور غلط کاموں سے انسان کو روکتی ہے اور انسان پر جو اٹاک ہوتا ہے شیطان کا اور انسان کے دل پر جو مختلف اثرات شیطان کے ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لئے سب سے بڑی بات ہے کہ انسان مکمل عبادت کرنے کی توفیق کرے اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ ہم عبادت میں کوتاہی نہ کریں اللذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ ایمان والے ایمان لانے کے بعد پھر اللہ کا ذکر کرنے والے ان کے دلوں کو اتمنان ہوتا ہے اور جو لوگ اتمنان حاصل کرنا چاہتے ہیں ٹینشن ڈپریشن اور زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو کسرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور شیطان کے داخل ہونے کے انسان کے اندر اللہ میں ابن قیم نے کہا کہ چار راستے ہیں ان میں سے پہلا راستہ ہے کہ مختلف الفاظ ہیں کہ الفاظ سے انسان کے زبان جو غلط سرت بولتی ہے وہ اس سے انسان کے اندر شیطان داخل ہوتا ہے اور انسان کو اپنی زبان الفاظ کے ادا کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے ادا کرنا چاہیے کیونکہ زیادہ بولنے سے زیادہ الٹے سیدھے باتیں غصے میں جیسے کہ اوپر گزر چکا ہے وہ الفاظ کے ذریعے انسان کے اندر شیطان داخل ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ شیطان خاص اوقات ہوتے ہیں جس میں شیطان کے داخل ہونے کے لمحات ہوتے ہیں جس میں وہ انسان کے اندر داخل ہوتا ہے جیسے اوپر بیان کیا گیا ہے اور تیسرا ہے کہ شیطان کے داخل ہونے کے جو راستے ہیں وہ اوپر جو بیان کیے وہی راستے ہیں جو تمام چیزیں جو آپ بتائی گئی ہیں کہ اس میں انسان کو سوچنا چاہیے اور اپنے آپ کی تربیت خود سلف سرویس یعنی خود اپنے آپ کو تربیت کرنے کا آدمی کے اندر ایک عظم ہو حوصلہ ہو اپنے آپ کو بلند کرے اخلاق میں اور اپنی عبادتوں میں اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے کوشش کرے تو جو انسان فکر کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ وہ ترقی کرے گا کچھ نہ کچھ آگے بڑھے گا تو آدمی کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے توفیق دے اور ہمیں سوچنا کوشش کرنا ہے توفیق اور ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے جیسا کہ اللہ نے فرمائی ہم توحید اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ سے ہر چیز میں مدد مانگنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے شیطان کے حملوں سے اور شیطانی وسوسوں سے شیطانی تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ